موسیقی تابکار مجرم ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے میں ہی آفیت و آشتی چھپی ہوتی ہے لیکن اجلت پسند اور سہل پرست اکثر اس آفیت کو درخورے اتنا نہیں سمجھتے بینا سوچے سمجھے وہ کر گزرتے ہیں جس کا انجام صرف ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے منفی طرز عمل اختیار کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے راستے میں کوئی بھول بھی آ سکتی ہے جو بھٹکا سکتی ہے اپنی طرف سے انہوں نے بہترین منصوبہ سازی کی تھی وعدات کا ہر پہلو مکمل اور کامیاب تر تھا ناجانے کہاں بھول ہوئی جو پکڑ کی زد سے بچ نہ سکی تجسس اور ٹریل سے بھرپور ناول کی شاندار تخلیص مصنف امجد رئیس میں تمہیں واپس queen of angels لے کر جا رہی ہوں ڈاکٹر گارنر کے پاس راشیل جذباتی انداز میں بولی جمعی رہو بوش میرے لیے چلو ختم فسانہ ہوا ہری نے مسکراہت دبائی راکھ میں کوئی چنگاری دھیمے دھیمے سلگ رہی تھے وہ شولے میں ڈھل کر اچانک بھڑکنے لگی دل ہنگامہ طلب سینے سے لگانے پر طولہ تھا اندیشوں نے اظہار کی جرد بڑھائی تو سوئی سوئی حسرت جاگ اٹھے ٹھیک ہے صرف تمہارے لیے سی سیم کیا چیز وہ سیدھا بیٹ گیا اسپطال کو بھول جاؤ مجھے کینٹ ہاؤس لے چلو راشیل کی آنکھوں میں حیرت مسررت اور شوخی کا ملا جلت آسر میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی وہ مسکرائی غلطی ہو گئی غلطی پسند آئی کچھ اور کہنا ہے کہہ دو کب سے ترس رہا ہوں ہری نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو راشیل نے کہا ایسا نہیں ہے میں شرط لگاتا ہوں ہری بولا ہار جاؤگے مسکرہت راشیل کے ہونٹوں سے لپٹی ہوئی تھی تم سے ہار کے بھی جیت جاؤں گا ہری بولا مکالمہ ہے یا شائری راشیل بولی شائری ہاں یاد آیا دانستہ فریب کھا رہی ہو یا تابع غم آزمہ رہی ہو ہری نے کہا بس کرو بوش یہ بتاؤ کہ تم واقعی ٹھیک ہو راشیل نے کہا راشیل نے لمحہ بھر کے لیے سڑک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا یوں نہ دیکھو گریبان چاکا کے سہرہ میں نکل جاؤں گا ہری بولا اچھا بتاؤ یہ کینٹ ہاؤس کی کہانی کیا ہے راشیل نے راستہ بدل لیا اور تم نے ڈراما کیوں کیا میں تمہیں وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا مجھے کچھ چیک کرنا ہے اور تم سے بات کرنی ہے ہری بولا کیسی چیکنگ کیسی بات تمہیں انداز ہے کہ اسیسیم کی برامدگی کے تمام کریٹ بریز لے جائے گا جبکہ وہ دریافت ہمائی تھی راشیل نے کہا ہری نے جیکٹ میں سے پوسٹر نکال کر کھولا فکر مت کرو گریفتاریوں کا کریٹ تمہیں ملے گا اسے پوسٹر کا نس حصہ تہہ کیا اور اسے گھٹنوں پر پھیلا لیا اس کی دلچسپی کا سامان پوسٹر کے نچھلے نس حصے میں تھا کن گریفتاریوں کی بات کر رہے ہو راشیل نے سوال کیا بتاتا ہوں یوگا کے بارے میں کچھ جانتی ہو ہری نے پوچھا تھوڑا بہت اسے پوسٹر پر نگاہ ماری دھنور آسن ہندی میں یہ پوسٹر دھنور آسن کہلاتا ہے انگریزی میں بہ پوسٹر کمان آسن بھی کہتے ہیں ہری نے کہا سن رہی ہو راشیل بولی ایلیسیا کینٹ یوگا کی پریکٹس کرتی تھی میں نے پریکٹس کے سوس میٹس ووک آؤٹ روم میں دیکھے تھے ہری نے کہا میں نے بھی دیکھے تھے تو کیا ہوا راشیل بولی تم نے دیوار کا وہ حصہ دیکھا تھا جہاں سے کوئی پکچر کلینڈر یا پوسٹر ہٹایا گیا تھا ہری نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا راشیل بولی میں شرط لگاتا ہوں کہ یہ پوسٹر دیوار کی اس حصے پر بلکل fit بیٹھے گا یہ تم بات بات پر شرطیں لگانی کب سے شروع کر دی ہیں خیر آگے بتاؤ یہ دیوار کے اس حصے پر پرفیکٹ چسپا ہو جائے گا تو کیا مطلب ہوگا راشیل بولی شرط میرا مطلب یہ ایک پرفیکٹ کرائم ہے ہیلیسیا کینٹ نے شور کو ٹھکانے لگانے کے لیے بڑی باریک بینی سے منصوبہ تیار کیا تھا اگر بدقسمت خواہ مخواہ دوسری اشیاء کے ساتھ پوسٹر نہ اٹھا تھا تو مجھے دشواری پیش آتی ایلیسیا کینٹ کے گمان میں نہ ہوگا کہ کیا ہوگا ورنہ وہ پوسٹر کو دوسرے انداز میں تلف کرتی ہیری نے کہا راشیل نے ناقابل یقین نرزوں سے ہیری کو دکھا اوہ ہیری تم خیرے ہو کہ ایلیسیا کینٹ دہشت گردوں سے مل گئی تھی اور سی سی ایم کے بدلے شوہر کو قتل کروا دیا نہیں یہ مزہ کا خیز بات ہے راشیل نے کہا چلتی رہو ہم دو منٹ پہ وہاں پہنچنے والے ہیں ایلیسیا سازش کے لیے دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ملویس تھی سی سی ایم دھوکہ تھا ورنہ اس طرح اسے کچھے کی نظر نہ کیا جاتا تم بھی پریشان تھی کہ دہشت گردوں نے سی سی ایم کچھے میں ڈالنے کے لیے چوری کیوں کی تھی دراصل یہ مردر کیس تھا سی سی ایم اور پروفیسر کا گھر محض دھوکہ تھے غلط سمت میں ڈالنے کے لیے یہ پوسٹر ہماری مدد کرے گا ہیری نے کہا کیسے راشیل نے پوچھا دھنو راسن روکنگ بو ہیری نے پوسٹر کا رخش آرشیل کی طرف کرتے ہوئے زینی کونے کی طرف اشارہ کیا کیا اس کو اس آرسن کی ماننے نہیں بھاندہ کیا تھا راشیل نے رفتار کم کی سامنے دیکھا پھر غور سے آسن پر نظر ڈالی کاتل اور ایلیسیا نے پوسٹر اس خطشے کے پیشے نظر ہٹایا کہ دورانے تفتیش کو اشارت لگانے والا کھٹک ناجے ہیری نے کہا ہیری تم بہت بڑی بات کر رہے ہو راشیل بولی پوسٹر اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے گا تو بات چھوٹی رہ جائے گی ہیری بولا تم کر سکتے ہو راشیل نے کہا بس کینٹ ہاؤس کے سامنے بیورو کی کوئی گاڑی نظر نہ آئی ظاہر ہے کہ سب اس دریاف شدہ سی سی ایم کی طرف متوجہ تھے شکریہ اس بار میکسویل کا سامنہ نہیں ہوگا ہیری نے کہا راشیل بیتاسو چہرے کے ساتھ خاموش تھی ہیری نے پوسٹر کے ساتھ کرائیم سین کی تصاویر والی فائل بھی اٹھا لی اگر پوسٹر ٹھیک ٹھیک فٹ نہیں ہوا تو میں اس ماملے سے نکل جاؤں گا پھر تم اپنی مرضی کے مطابق کر سکتی ہو ہیری نے کہا کچھ دیر بعد وہ مذکورہ دیوار کے سامنے مکان کے اندر کھڑے تھے ہیری نے پوسٹر پھیلایا راشیل نے بہات ہٹایا ہیری کا اندازہ ٹھیک نکلا بال برابر بھی فرق نہیں تھا صرف کونوں پر ٹیپ کے نشانات کے علاوہ ہیری نے پوسٹر واپس لپیٹا اور دونوں دھنور آسن میں خود کو بنوانے کا خیال ایلیسیا کا ہو سکتا ہے شاید تفتیش کنندگان کو الجھانے کے لیے تاہم اسے اور اس کے ساتھ ہی یہ قاتل کا اندازہ تھا کہ کوئی سراغ رسا پوسٹر کو دیکھ کر لنک نہ ملا لے لہٰذا پوسٹر ہٹانا ضروری ہو گیا اس کا ایم آس کے علاوہ تمام اشیا کچھے سے برامت ہوئی ربٹو کی بدقسمتی ہماری خوش قسمت ہیری نے کہا ایلیسیا ماسٹر کرمینل ہے راشیل نے کہا لیکن ہیری نے اس کی لہجے میں ہلکا سا تنز محسوس کر لیا تاہم اس نے پرواہ نہ کی وہ پوری یقین تھا کہ وہ راشیل کو کائل کر لے گا چند ایک اشیا مسلن ٹائز گروز ماسک سیلنسر وغیرہ نہیں ملے اگر تم اپنے آدمیوں کو ہدایت دو کہ وہ دیگر کوڑے دانوں کی تمہاری کہانی سے احساس ہو رہا ہے کہ ایلیسیا نے کسی ایک کو ساتھ ملا کر سازش تیار کی دبکہ تمہارے گواہ کی مطابق تم نے بریز کو بتایا تھا کہ ملو ہولینڈ اوورلک تک جہاں ڈاکٹر کا قتل ہوا وہاں بھی دو گاڑیاں اور دو آدمی تھے راشیل نے غیر متاثر انداز میں اعتراض کیا پھر امریکہ میں ڈوبی کی موجودگی کا علم صرف ایف بی آئی کو تھا نیو یورک ٹائمز کی آخری اسٹوری ترکی سے مطالق تھے راشیل نے کہا ہیری نے ہاتھ اٹھایا ذراہ ایستہ چلو مجھے پیاس لگی ہے وہ کچن میں چلا گیا ریفریجیٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی پانی پیتے ہوئے اس نے دروازہ کھلا رکھا وہ کاسنی انگوروں کے رس کی پلاسٹک بوتل کو دیکھ رہا تھا وہ بالائی شیلف پانی کی بوتل رکھ کر اس نے انگوروں کے رس کی بوتل اٹھائی اس سے یاد آرہ تھا کہ دوسری مرتبہ جب وہ زبردستی کینٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا اس نے گیراج میں رکھے ٹریش کین میں چھوٹے کاغذی تولیے دیکھے تھے جن پر کاسنی دھبے پڑے تھے پزل کا ایک اور اشارہ اس نے خود سے کہا بوتل واپس رکھی اور ریفریجیٹر بند کر کے لیونگ روم میں آ گیا اس کے کچھ کہنے سے پہلے راشیل نے نیا سوال داغ دیا نیز وہ جس طرح بندی تھی اس طرح دو افراد ہی اسے بان سکتے تھے راشیل بولی چلو میں اسی سوال سے شروع کرتا ہوں ہیری نے کہا تم بھول رہی ہو کہ وہ یوگا کی پریکٹس کرتی تھی وہ کسی مدد کے بغیر یہ آسن اختیار کرنے پر قادر تھی باننے کا کام اس کے ساتھی نے کیا باقی رہ گئے دو سوال جہاں قتل ہوا وہاں دوسرا آدمی میرے گواہ کے مطابق گاڑی سے اترا ہی نہیں تھا دوسری گاڑی میں ایلیسیا خود تھی ہیری بولا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ راشیل ہس پڑی میں یہ بھی فرض کر لیتی ہوں لیکن سب سے تیرہ سوال ہوئی ہے کہ ایلیسیا نے مائی ماسٹر انویسٹیگیٹر کو ڈوبی کا نام کیسے بتایا راشیل بولی ہاں واقی سوال تیڑا ہے بلکہ بلدار ہے یہ بتاؤ گے ڈوبی کی ویڈیو ائرپورٹ پر بیورو نے کب دیکھی کیا مطلب راشیل نے پوچھا پلیز جواب دو اوکے بارہ اگس گزشتہ برس راشیل بولی اوکے پھر کیا ہوا بیورو کو الٹ کر دیا گیا اور وفا کی ہوملین سیکیورٹی کو بھی ہری نے کہا ہاں لیکن فورا نہیں دو ماں کی جانچ پرتال کے بعد بولیٹن میں نے ہی لکھا تھا جو 9 اکتوبر کو سرکولیٹ ہوا تھا راشیل نے کہا اسے پبلک نہیں کیا گیا ہری نے پوچھا وہ اس لیے کہ دراصل میں بتا نہیں سکتی راشیل بولی تم نے بتا دیا ہے دو مہینے کے اندر تم نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کہاں نمودار ہوگا اگر تم لوگ مشتہر کر دیتے تو وہ انڈرگراؤنڈ چلا جاتا اور پھر کبھی نظر نہیں آتا ہری نے کہا تم اپنی کہانی جائی رکھو راشیل نے اس کے اندازے کی تردید نہیں کی انڈرگراؤنے خانہ جس نے بھی بولیٹن پڑھا ان میں سے کوئی بھی ایلیسیا کو ڈوبی کا نام بتا سکتا تھا ہری نے کہا راشیل پھر ہز دیں فرض کر لیا لیکن بہت سے لوگ ہیں شورٹ لسٹ کیسے کروگے راشیل بولی یہ کام تم کروگی بلٹا چلنا شروع کر دو جو ایجنسیاں باخبر تھی ان میں سے کس کے افراد کا پہلی مرتبہ ایلیسیا سے ٹاکرا ہوا راشیل نے نفی میں سر ہلایا اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے جس دائرے کا تم ذکر کرتے رہے ہو اس دائرے کے اندر کہیں کوئی بھی اس سے ٹاکرا سکتا تھا مطلب کہ مٹ بھیر راشیل بولی گوڈ اب یوں سوچو کہ وہ کون ہو سکتے جسے ڈوبی اور سی سی ایم دونوں کے بارے میں علم تھا مزید برعان وہ یہ بھی جانتا تھا یا تھے کہ ڈاکٹر کینٹ یعنی مقتول سی سی ایم تک رسائی رکھتا ہے اب سوچو کہ ایسا کون پہلی مرتبہ ایلیسیا سے ملا ہری نے کہا نہیں نہیں یہ غیر معمولی تفاق ہوگا فلک بوش سے تفاق اور اس کی تیوریوں کے بل کھنج گئے اسے دفتن احساس ہو کہ ہری بوش اسے کہاں لے کر جا رہا ہے سمجھنے کے بعد وہ شوق کی قیفیت میں تھی میں اور میرا پارٹنر ایک سال پہلے ڈاکٹر کینٹ کو خبردار کرنے آئے تھے میرا کیا سا کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو اس نے سرگوشی کی میں نے کئی جگہ شی نہیں ہی کا لفظ استعمال کیا ہے تم اکیلی یہاں نہیں آسکتی ہری نے کہا ہری کی زو مائنے بات کا مطلب سمجھ کر راشیل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں نو وے یہ پاگلپن ہے میں تم پر یقین نہیں وہ یقلخ تھم گئی اپنے پارٹنر کا خیال اس کے ذہن میں آیا ہری کھڑا ہو گیا لوہا گرم تھا وہ بولا کچھ نہیں راشیل بولی بول دو ہری نے کہا دیکھو وہ مضبوط لہجے میں بولی میرا مشورہ کی کسی سے اپنی تھیوری کا ذکر نہیں کرنا تم خوش قسمت ہو کہ یہ باتیں تم نے میرے سامنے کی جو محض ایک بے معنی پوسٹر کے گرد چکر آ رہی ہے راشیل نے کہا اس کے سوا کوئی نظریہ نہیں ہے میں حقائق کی بات کر رہا ہوں اس نظریہ کو نظر انداز کرو گی تو بیورو یا کوئی اور کبھی قاتل تک نہیں پہنچ سکے گا یا یوں کہہ لو کہ اصل قاتل تک بیورو ہوملینڈ سیکیورٹی اور دیگر وفاقی ایجنسیوں کی گئی دلچسپی اس بات میں ہے کہ دہشتگردی کی موجودگی کو ثابت کریں اس طرح وہ اپنی ناکامیوں کی گرد چھاڑ کر اپنی اہمیت منوائیں گے جہاں تک سبوت و شواہد کی بات ہے تو پوسٹر محض اپتدہ ہے ایلیسیا کو لائٹ ڈیٹیکٹر پر رکھو گی تو معلوم ہوگا کہ اس نے مجھے تمہیں اور تمہارے ماسٹر انٹرگیٹر سے جو بولا سب کو جھوٹ تھا اصل ماسٹر ایلیسیا خود ہے ہیری نے کہا راشیل آگے کو جھکی فرش کی طرف دیکھا اور بولی شکریہ ہیری جس ماسٹر انٹرگیٹر کا مزاک اڑا رہے ہو وہ میں تھی راشیل نے کہا ہیری کا مو کھل گیا اوہ ویل سوری لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا گفتہ یہ کہ وہ جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہے لیڈی ماسٹر ہیری نے کہا راشیل اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آئیسا ایسا چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس چلی گئی وینڈو بلائنڈ میں رکھنا پیدا کر کے اس نے باہر جھاکا ہیری سمجھ گیا کہ راشیل کی دلچسپی قریب الختم ہے تمہارے گواہ کا کیا ہوا اس نے مڑے بغیر پوچھا تم نے کچھ نام مگلوائے تھے دراصل نام اس نے ایک ہی سنا تھا پوری یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کئی نام لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیان کے مطابق قاتل نے گولی چلاتے وقت نام لیا تھا جیسے نعرہ لگاتے ہیں نام اور دھماکہ اگرچہ دھماکہ مسنوئی سیلنسر کی وجہ سے زوردار نہیں تھا تاہم کچھ فاصلہ بھی تھا تینوں اناثر ایک دوسرے میں اُلج گئے ہیری نے کہا مزید یہ کہ اینی شاہد حراسہ بھی تھا تم نے چار نام بتایا تھے اریٹو مولیسا اولیسا اور الیکسا کیا بات ہوئی کیا تمہارا گوابی سازش کا حصہ تھا مہز ایک فریب وہ بولی نہیں پوسٹر ملنے کے بعد راستہ کھل گیا میں نے اُلٹا چلنا شروع کیا اور مومہ حل ہو گیا ہیری نے کہا یعنی کہ راشیل بولی یعنی یہ کہ قاتل نے ایلیسیا کا نام لیا تھا جو گاری سے نہیں اتری تھی نام میں اریٹو کے علاوہ تینوں ناموں پر غور کرو گواہ کا خوف فاصلہ اور دھماکے کا انصر نکال دو تو وہ نام صاف سن لیتا ایلیسیا ہیری مسکر آیا لیکن وہ تو یہاں بندی پڑی تھی راشیل نے قدر نرمی سے کہا اس کی آنکھوں میں دلچسپی کا انصر واپس آنے لگا تھا ہیری سنبھل گیا اور شرط لگانے سے پہلے اپنا بہترین پتہ نکالا تصاویر والی فائل راشیل کی طرف پڑھا تھی دیکھو کیا نظر آ رہا ہے راشیل نے فائل کھولی اور مختلف زاویوں سے کھینچی کی ماسٹر بیڈروم کی تصاویر دیکھنے لگی میں کیا مسکر رہی ہوں اس نے اس تفسار کیا مجھے ہیری بولا کیا اس نے سر اٹھایا ہیری اکسار کھو جا رہا تھا دیکھو اس تصویر میں کپڑے نظر نہیں آ رہے اس نے بتایا تھا کہ حکم کے مطابق وہ کپڑے اتھا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی کیا ہم یقین کر لیں کہ گھر میں داخل ہونے والوں نے باننے سے پہلے ایلیسیا کو اجازت دی ہوگی کہ وہ لباس کو صحیح جگہ پر لٹکا دے اب یہ آخری فوٹو دیکھو ایمیل کا فوٹو پینٹ آؤٹ وہ پینٹ آؤٹ کو گھور رہی تھی ہیری نے دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک پڑ گئی تھی کیا دیکھا ہیری نے پوچھا گاؤن اس نے ہجانی آواز میں جواب دیا ہم نے جب اسے لباس لینے کے لیے اکیلا چھوڑا تو وہ گاؤن لینے کے لیے وارڈروپ کی طرف گئی کرسی پر گاؤن نہیں تھا بلکہ کہیں نہیں تھا ہیری نے اس بات میں سر کو جمبش دے کہانی کہتی ہے کہ نرم دل دہشت گردوں نے گاؤن واپس جگہ پر رکھنے کے بعد اسے باندھا تھا کیا پھر تمام کاروائی کے دوران میں میسس کینٹ کو دو بار باندھا گیا بوجہ گاؤن بھی حرکت پزی رہا اور اس تصویر میں کلوک کو دیکھو اس کا پلک ٹیبل کے نیچے سے نکال دیا گیا تھا ہیری نے کہا کیوں راشیل نے پوچھا مجھے نہیں معلوم شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ تصویر میں صحیح وقت دکھائی دے ممکن ہے کہ پہلا فوٹو ایک دن پہلے لیا گیا ہو یا دو دن پہلے یا دو ہفتے پہلے ہیری بولا راشیل نے جس انداز میں سرک کو جمبش دی ہیری سمجھ گیا کہ وہ یقین کی آخری منزل پر ہے ایک مرتبہ اسے باندھا گیا فوٹو بنانے کے لیے دوسری مرتبہ باندھا گیا بازیابی کے لیے جب ہم نے آ کر اسے کھولا راشیل نے کہا بلکل ٹھیک اس نے اپنے شوہر کو نہیں مارا مارنے والا اس کا ساتھی تھا لیکن وہ وہاں موجود تھی بعد ازا انہوں نے سی سی ایم اور دیگر اشیاء کو کچھے کے سپورٹ کیا گاڑیاں پروفیسر کے گھر کے آگے کھڑی کے واپس آئے اور ایلیسیا کا ساتھی اسے باندھا نکل گیا سب کچھ آس پاس ایک مخصوص دائرے میں اس لیے ہوا کہ پولیس کے آنے سے پہلے ایلیسیا کو باندھنے کے باندھ کے ڈالنا تھا ہیری نے کہا یعنی جب ہم پہنچے تو وہ بے ہوش نہیں تھی پلین کے مطابق ایک ڈرامہ تھا جس میں گیلے بستہ نے رنگ بھر دیا راشیل نے پرجوش انداز میں کہا ہاں اور پشاب کی بو نے انگوروں کے رس کی معمولی سی خوشبو کو بھی چورا لیا ہیری بولا کیا مطلب راشیل چونکی خراشوں اور بندشوں کے اودے نشانات دراصل کاسنی انگوروں کے رس کا کرشمہ تھا اودے نشانات بتا رہے تھے کہ اسے گھنٹوں پہلے باندھا گیا تھا جبکہ ایسا نہیں تھا انگوروں کے رس کی بوتل ابھی تک ریفریجیٹر میں رکھی ہے ہیری نے کہا Oh my god راشیل کے موہ سے نکلا کیا ہوا ہیری نے پوچھا جب ہم اسے یہاں سے لے کر گئے تھے اور میں اس کے ساتھ خفیہ جگہ پر چھوٹے سے کمرے میں سوال جواب کر رہی تھی اس وقت مجھے وہم سا ہوا تھا کہ کہیں انگوروں کے رس کی خوشبو ہے میں نے سوچا کہ ہم سے پہلے وہاں جو ہوگا اسے سرخ انگوروں کا رس پیا ہوگا Oh no Oh راشیل بولی اب تم خود سمجھ رہی ہو ہیری نے کہا مان راشیل کے روشن چہرے پڑے ایک سایا سا لہر آیا لیکن محرک کہا گیا وہ بولی ہم ایک نامعلوم فیڈرل ایجنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی قتل ہوا اور ایک خود بلواستہ مارا گیا سی سیم اسپتال سے نکالی گئی ہماری تھیوری میں کوئی جھول نہیں رہنا چاہیے راشیل نے کہا ہری سوال کے لیے تیار تھا محرک کیا تھا ایک رخ تم دیکھ چکی ہو وہ تھا ایلیسیا کا حسنے جہاں سوز توبہ شکن ہری نے کہا راشیل کی آنکھیں پھیل گئیں لیکن وہ ہی مجھے بات ختم کرنے دو ہری نے کہا گزشتہ برس جب تم اور بریز ڈاکٹر کو ہشیا کرنے آئے تھے اس وقت ایلیسیا اور بریز کی آنکھ لڑی اور افیار شروع ہوا بات بڑتی گئی دوسرا رخ انشورنس کی رقم تھی اس کے ساتھ ڈاکٹر کا اپنے پارٹنر کی کمپنی میں نصف حصہ زن اور زر یہ محرک کافی اور شافی تھا سی سی ایم دہشت گردی یا کسی اور چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ سیدھا سادھا مرڈر تھا سیکس اور دولت کے لیے اب لگالو شرط ہری نے کہا راشیل کی ایک بھوہ پیشانی پر چڑ گئی اس کا سر ہی دائیں بائیں ہل رہا تھا تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو بریز شادی شدہ تین بچوں کا باپ ہے خوشک مزاج اور خرافات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں راشیل نے کہا کوئی بھی کسی بھی وقت بدل سکتا ہے عورت ایک اہم چیز ہے سب نہیں تو اکثر اور مرد ہری نے کہنا چاہا تم پوری بات سن لو تم غلطی پر ہو بریز اس سے پہلے ایلیسیا سے ملا ہی نہیں جب میں گزشتہ سال یہاں آئی تو وہ میرا پارٹنر نہیں تھا یہ بات میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی ضرورت تھی نہ موقع راشیل نے کہا ہری نے زوردار جھٹکہ کھایا electric shop وہ شروع سے ہی بریز کو پارٹنر فرس کرتا آیا تھا بریز کی شبیل آشوری طور پر کہانی میں فٹ ہو گئی تھی پھر اس توق پارٹنر کون تھا میں نے پارٹنر تبدیل کر لیا تھا راشیل نے کہا کون تھا ہری نے پوچھا راشیل اس کی آنکھوں میں دیر تک تکتی رہی کلیف میکسویل وہ تقریبا ہز دیا تھا لیکن کچھ نہ کر سکا سر جھٹک کر رہ گیا مطلب کہ راشیل یہ کہہ رہی تھی کہ مرڈر کیس میں ایلیسیا کا ساتھی میکسویل تھا وہی جسے چند گھنٹے قبل ہری کینٹ ہاؤس میں ہتھکڑی لگا چکا تھا یقین نہیں آتا بل آخر وہ بولا راشیل کبیدہ خاتے نظر آئی اس بات پر کہ یہ گھناؤنا کام ایک اندر کے مہرے نے کیا تھا سی سی ام کا دھوکہ خوبصورتی سے دیا گیا تھا دونوں مہر بلب ایک دوسرے کو تک رہے تھے کچھ کہنے سننے کا یارہ نہ تھا سب کو دہشت گردوں کی پیچھے لگا کر دونوں نے عیاشی کا سامان کر لیا تھا اگر کبھی ڈوبی اور ساتھی پکڑے بھی گئے تو اس قتل کا دفاع نہیں کر سکیں گے ہری نے کہا ہاں یہ ایک مکمل جرم ہے قریب قریب ہری نے اعتراف کیا ڈبرٹو غریب خوامخان دودھ میں مکھی بن کے گرا ورنہ ہم ابھی تک ہری چپ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بوش علفت بھڑا لہجہ پھر لوٹ آیا ہری نے شانے اچھ گئے پھر کچھ سوچ کر کہا دونوں کے لئے چوہے دان بنا کر دو الگ کمروں میں چھوڑ دیں گے اور گھنٹی بجائیں گے دونوں پر الزام دھر دیں گے بلیم گیم میرا انداز ہے کہ ایلیسیا بول پڑے گی وہ الزام ایکسویل پر لگائے گی کہ اس نے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس سے استعمال کیا ہری نے کہا غالباً تم ٹھیک کہہ رہے ہو نیز میرا نہیں خیال کہ میکسویل اتنے سمارٹ ہے جو تم سے جان بچالے میں اس کے ساتھ کام کر چکی ہوں اور راشیل کے فون کی گھنٹی بجی اس نے فون نکال کر اسکین دیکھی بریز ہے اس نے بتایا باتوں کے دوران میں معلوم کرو کہ میکسویل کہاں پر ہے ہری نے اشارہ کیا راشیل نے فون اٹینڈ کیا چند سوالات کی جواب دیئے اور ہری بوش کی خیریت کے بارے میں بتایا وہ سرسری اندازیں باتوں کا رخ میکسویل کی طرف لے گئی بائی دووے میکسویل کہاں ہے مجھے بات کنی ہے ہالوے میں ہری کے ساتھ اس کا رویہ مجھے برا لگا تھا راشیل نے کہا اور اس نے رکھ کر جواب سنا اس کی پیشانی پر بل پرتے دیکھ کر ہری چوکنہ ہو گیا کب کی بات ہے راشیل نے سوال کیا جواب سننے کے بعد اس نے کہا سنو مجھے جانا ہوگا ہری کو شاید ڈسچارج کر رہے ہیں فارغ ہوتی میں وہاں آتی ہوں رابطہ ختم کرنے کے بعد اس نے ہری کو دیکھا جو سوالیہ نزدوں سے اسے تک رہا تھا کیا کہا اس نے ہری نے سوال کیا اس کا کہنے کے اکسریت سی سی ایم کے مقام پر ہے اور وہ لوگ ریڈیئیشن ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں مارک ٹوئن سے گواہ کو اٹھانے کے لیے میکسویل نے اپنی خدمات پیش کی راشیل نے کہا وہ اکیلا گیا ہے ہری نے پوچھا بھریز نے یہی بتایا ہے راشیل بولی کتنی دیر ہو گئی ہری نے پوچھا نیسف گھنٹا وہ بولی وہ اسے ختم کرنے گیا ہے نکلو یہاں سے ہری تیزی سے حرکت میں آیا جیسی کے کمرے میں فون نہیں ہے ہری نے ہولیوڈ ڈویجن کے وچ کمانڈر سے رابطہ کر کے کہا کہ ایک پیٹرول کار ہوتل کی طرف روانہ کر دی جائے جو گواہ کو چیک کرے گی پھر اس نے روخ ہوتل کا استقبالیہ کا نمبر ملائیا ایلون میں ہری بوش بات کر رہا ہوں صبح آیا تھا پیچانا ہری نے کہا او یس کیا بات ہے آفیسر آواز آئی کیا کسی نے چارلز ریکنس سے ملنے کی کوشش کی ہے ہری نے پوچھا نہیں آواز آئی گزشتہ بیس منٹ میں کوئی پولیس جیسا آدمی آیا تھا ہری نے پوچھا نہیں کیا ہوا ایلون نے پوچھا غور سے سنو تم اوپر جا کر میرا پیغام چارلز ریکنس تک پہنچاؤ گے تم کہو کہ وہ فوراں وہاں سے نکل جائے اور کہیں سے مجھے فون کرے ہری نے کہا فرنٹ ڈیس پر میں اکیلا ہوں ایلون نے کی آواز آئی یہ امرجنسی ہے تمہارے پاس تمہارے پانچ منٹ خرچ ہوں گے میرا نمبر لکھو تین دو تین دو چار چار پانچ چھے تین ایک سمجھ گئے ہری نے کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں ایلون کی آواز آئی گوڈ میری لاوہ کوئی آئے تو کہنا کہ وہ چیک آؤٹ کر گیا ہے شکیہ اسے فون بند کر کے راشیل کی طرف دیکھا راشیل سمجھ گئی کہ ہری ایلون پر تکیا نہیں کر سکتا تھا ہری کے تاثرات یہی کہہ رہے تھے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی ہری نے اندازہ لگایا کہ وہ پانچ منٹ تک مارک ٹوین میں ہوتل میں پہنچ جائے گا اس نے بیچینی محسوس کی میکسویل کو نصف گھنٹے کی سبکت حاصل تھی اسے ہوتل کا اکھ بھی راستہ بھی اختیار کیا ہوگا تو بھی اب تک پہنچ چکا ہوگا ہری نے اندیشہ ظاہر کیا استقبالیہ کلرک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے وہ سر پی جانا چا رہو کہ جیسی اس کے لئے خطرہ بن سکتا ہے یا نہیں راشیل نے خیال ظاہر کیا ہری نے نفی میں سر ہلا دیا کوئی چانس نہیں ہے کورے دان سے سی سیم کی برامدگی کے بعد وہ کوئی رسک نہیں لے گا اس کی سازش کا تار و پود بکھر چکا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جلد از جلد ممکنہ خطرات کا صفایہ کر دے پہلے گواہ پھر ایلیسیا ہری نے کہا ایلیسیا جس کے لئے سب ہنگامہ ہوا کیا وہ اس کے خلاف جائے گا راشیل نے شک کا اظہار کیا کوئی فرق نہیں پڑتا جب جان پر بنائے تو باقی تمام ترجیحات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا ایلیسیا کے لئے اب وہ ایسا ہی قدم صرف اپنی خاطر اٹھائے گا اور ہری نے کہا دفتن وہ چپ ہو گیا سینے میں گھونسا سا لگا تھا اسے بلند آواز میں خود پر لانت بھیجی ہالی ووڈ بال کے سامنے اس نے ہائی لینڈ ایونیو پر خطناک انداز میں تین لائنیں کروس کی اور چیختے پہیوں کے ساتھ سامنے سے آنے والے ٹریفک سے بچ کر یوٹن لیا کار ایک طرف سے اٹھ گئے اور بولی ووڈ فری وی پر دورنا شروع کیا راشیل کا ایک ہاں ڈیش بورڈ پر اور دوسرا ہینڈل پر تھا ہری کیا کرے ہو ہری نے سائرن آن کیا چھت کی بطی بھی روشن ہو گئے وہ رفتار بڑھاتا چلا گیا اور چلا کر جواب دیا جیسی کی طرف جانے کا اس نے دھوکہ دیا ہے اس کے لئے بڑا خطرہ کون ہے ہری نے پوچھا ایلیسیا راشیل نے بلند آواز میں کہا ہاں وہ ایلیسیا کو ٹیکٹیکل انٹیلیجنس یونیٹ سے نکالنے کیا ہے ہری نے کہا وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کیا وہ بغیر سائرن کے آم انداز میں گیا ہوگا راشیل نے سیل فون نکالا وہ نمبر کے بعد نمبر ملا رہی تھی لاحاصل کوئی جواب نہیں آ رہا تھا ٹی آئی یو کہاں ہے ہری نے پوچھا اس مرتبہ راشیل نے بلا جھجنگ جواب دیا برادوے پر ملین ڈالر ٹیٹر بلندنگ کی تیسی انٹری ہری نے سائرن بند کیا اور اگناسیف کا نمبر ملا دیا کہا ہو تم ہری نے پوچھا چھوڑ دو سب کچھ ملین ڈالر ٹیٹر پہنچو تیسی سڑک سے داخل ہونا کوئی سوال نہیں جلدی کرو اور اسے فون بند کر کے سائرن آن کر دیا اگلی دس منٹ دز گھنٹوں کی مانند تھے ہری تیز افتار بل کھاتے سام کے مانند ٹریفک میں راستہ بنا رہا تھا تین بلوگ پیچھے اسے سائرن بند کر دیا وہ تھیٹر کے قریب تھے بلند امارت نظر آتے ہی اس نے کہا سیکرٹ یونٹ اور سیکرٹ آفیس کے لئے اچھی جگہ ہے کوئی شک نہیں کر سکتا ہری بولا راشیل نے پھر کال کرنے کی کوشش کی اور مائیو سی کے آلم میں فون بند کر دیا سیکرٹری کو تو ہونا چاہیے وہ بر بڑھائی کونسی منزل ہری نے پوچھا ساتویں راشیل نے جواب دیا اسکوارڈ ہری بولا آٹھ ایجنٹ آفیس مینجر چھٹی پر ہے سیکرٹری غالبن لنچ کے لئے نکلی ہوگی لیکن ایلیسیا کو تنہا نہیں ہونا چاہیے یہ پولیسی کے خلاف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے راشیل نے کہا ہری نے مور کٹا اور تیسی اسٹریٹ میں داخل ہو کر گاڑی کو روک دیا کچھ دور اگناسیف آم سے انداز میں وولو اسٹیشن ویگن کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا ویگن کے قریب ایک FBI کی کار تھی وہ دونوں گاڑی سے اترے ہری اگناسیف کی طرف گیا اور راشیل نے فیڈرل بیورو کی کار میں جھاکا کیا تم نے میکسویل کو دیکھا ہری نے اگناسیف سے سوال کیا کون وہی جسے ہم نے کینٹ ہاؤس پر باندھا تھا نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کیا مسئلہ ہے اگناسیف نے پوچھا اسی اسٹا میں راشیل ان دونوں کے قریب آگئی وہ کار اسی کی ہے اس نے انکشاف کیا ہری نے اگناسیف کو بتایا کہ راشیل کون ہے دونوں نے مصافہ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اوپر ہے کتنی سیڑیاں ہیں ہری نے ہری بولا تین اسٹریر ویلز لیکن وہ ان سیڑیوں سے باہر آئے گا جو اس کی کار سے قریب ہیں راشیل نے جواب دیا راشیل نے کونے کی جانب ڈبل اسٹیل ڈور کی طرف اشارہ کیا تھا ہری نے ڈور کا رخ کیا وہ دونوں بھی اس کے پیچھے تھے آخر ہو کیا رہا ہے اگناسیف کی آواز آئی میکسویل ڈاکٹر کا قاتل ہے ہری نے جواب دیا اگناسیف حیرت زدہ رہ گیا ہری نے ڈور کا جائزہ لیا باہر کی جانب کوئی نوب یا ہینڈل نہیں تھا اس نے زور دیا تو پٹ تھوڑے سے کھل گئے وہ مڑا اور اگناسیف کو دیکھا غور سے سنو وقت کم ہے مجھ پر بھروسہ کرو میکسویل ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہاں ایلیسیا کو نکالنے آیا ہے ہری بولا ایلیسیا وہ یہاں کیا کر رہی ہے اگناسیف نے پوچھا یہ بھی ایف بی آئی کی ایک خفیہ لوکیشن ہے وہ یہاں لائے گئی ہے سوالات مت کرو میں اور آشیل اوپر جا رہے ہیں تم اس دروازے پر نظر رکھو گے اگر میکسویل یہاں سے نکلے اسے کابو کر لینا چاہے گولی چلانا پڑے میں سنجیدہ ہوں ہری بولا سمجھ گیا ایک ناسیف نے مضبوط لہچے میں کہا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایف بی آئی کی ایجنٹ ہری کے ساتھ ہے گوڈ اس دوران میں بیک اپ کے لیے کال کر لینا اور چوکر سہنا اور یہ کہہ کر ہری راشیل کے ہمراہ اندر داخل ہوا اندر کوئی لاؤ بھی نہیں تھی صرف ایلیویٹر اگر یہ ساتھوی منزل پر پہنچی تو کسی روشنی یا بیل کا اشارہ جائے گا ہری نے سوال کیا مجھے یاد میرا خیال ہے ہاں یقینا ایسا ہوگا برا ہوگا مطلب ہم سات ساکت بطخوں کے امانت نشانے پر ہوں گے ہری نے اپنا کیمبر ہولسٹر سے نکالا راشیل نے بھی گن ہاتھ میں نکال دی ہری نے اسے ایک دیوار کے ساتھ لگایا اور خود مخالف دیوار کے ساتھ چپک گیا اس کے دونوں ہاتھ گن پر تھے گن کا روخشانے کے قریب چھت کی جانب تھا دونوں حملے کی پوزیشن میں تھے بلاخر ایلیویٹر ساتھوی منزل پر پہنچ گئی در کھلا اور گھنٹی بجنے کی ہلکی سی آواز آئی وہاں کوئی نہیں تھا راشیل نے بائیں طرف جھانکر جہاں دفاتے تھے ہری فائر کے لیے تیار تھا وہ جھکی حالت میں باہر آیا دونوں شانہ بشانہ قدم پا قدم دفاتے کی طرف بڑھے کیوب نوما دفاتے میں سکورڈ روم اور تین پرائیویٹ روم تھے ہر جانب سناٹا تھا ہری نے کھڑکی سے پہلے کمرے میں جھانکا کرسی پر ایک آدمی نیم دراز تھا سینے پر سرخ تولیا تھا سر پیچھے کی طرف اور آنکھیں بند لمحہ بھر میں ہری نے دیکھ لیا کہ وہ تولیا نہیں خون تھا اسے سینے میں گولی ماری گئی تھے اس نے آنکھ سے راشیل کو اشارت دیا راشیل نے دیکھا اس کے ہونٹو پر نہائید مدھم آخ خارج ہوئی کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا ہری نے احتیاط اور آہستگی سے اندر قدم رکھا راشیل پچھ سے اسے کور کر رہی تھی ایلیسیا کین ڈیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی ہری گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا ایلیسیا کی کھلی ہوئی مقناطیسی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمک نہیں تھی آنکھوں کا مقناطیس بھی کشش کی طاقت کھو بیٹھا تھا خون تازہ تھا ہری نے سر گھما کر کمرے کو کھنگالا یہ سیٹ اپ تھا بزاری یوں لگ رہا تھا کہ ایلیسیا نے ایجنٹ کی گند ہتیا کر اسے ختم کیا بعد ازہ اسی ہتیار سے اپنی جان لے لی کوئی تحریر کوئی وضاحت نمائی نہیں تھی میکسویل مختصر وقت میں اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتا تھا ہری کھڑا ہو گیا راشیل وہ شاید ابھی یہی ہے ہری نے سرگوشی کی راشیل نے خاموشی سے سر ہلایا ہری نے باہرہ کے سکورڈروم کی کھڑکی میں جھاکا این اسی وقت الیکٹرونک ریک کے پیچھے کسی کی جھلک نظر آئی ہری نے گن اوپر کی اور چوکنہ ہو گیا نگاہ ریک پر جمع ہوئی تھی راشیل کو اس نے پیچھے رکھا تھا جھلک پھر نظر آئی ریک کے پیچھے سے کوئی باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف جھپٹ رہا تھا آر ختم ہو گئی وہ میکسویل تھا میکسویل رک جاؤ ہری دھاڑا رکنے کی بجائے اس نے گھوم کر فائرنگ کی گھڑی کے کھڑکی کے پر خچے اڑ گئے کسی ہری کے اطراف میں برسے ہری نے نیچے بیٹھتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر دروازے پر جوابی فائرنگ کی جو باہر کی جانب کھل گیا راشیل تم ٹھیک ہو اسی خمیدہ حالت نے نگاہ پھیڑے بغیر سوال کیا راشیل کی آواز فرش کی طرف سے آئی وہ شوٹنگ کے آغاز پر ہی نیچے لیٹ گئی تھی وہ کہاں ہے ہری نے کہا سیڑھیوں پر راشیل نے جواب دیا ہری مزید جھکا اور لڑکتا ہوا مخالف دیوار کے ساتھ جا لگا منظر صاف ہو گیا اس نے دیکھا کہ کھلے ہوئے دروازے کے این سامنے سیڑھیاں تھی جہاں سے چنگولیاں ٹوٹی ہوئی کھرکی کے آس پاس داگی گئی تھی پھر سنناٹا ہری نے سیڑھیوں پر دو فائر کیے دھب دھب کی آواز کے ساتھ قدموں کی آہت دور ہوتی چلی گئی ہری اٹھ کر کھڑا ہوا اس سیڑھیوں کی جانب لپکا راشیل نے اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہی تھی اس کے رکھ سار پر کٹ لگا ہوا تھا ہری نے سیل فون پر سپیڈ ڈائل استعمال کیا پوری گھنٹی بجنے سے پہلے اگناسیف کا جواب آیا ہوشیار وہ نیچے آ رہے ہری نے فون بند کیا اور دو دو سیڑھیوں پھلانگنا شروع کر دی تہاں اسے اندازہ تھا کہ میکسویل فاصلہ بڑھا چکا ہے ہری نے تین لینڈنگ کے بعد تین تین سیڑھیوں پر کودنا شروع کر دیا کچھ فاصلے پر راشیل اس کے اکم میں تھی اچانک نیچے سے دھماکہ نمہ آواز آئی میکسویل سیڑھیوں کے آخر میں دروازے سے ٹکرائے تھا فوراں بعد کوئی اور چیخہ اور فائرنگ کے دھماکے اندازہ نہیں ہو سکا کہ کتنی گولیاں چلی کیا ہشر ہوا وہ در سیکنڈ بات باہر تھرڈ اس ٹریٹ پر تھا بیورو کی کار کے سامنے اگناسیف ٹیک لگائے کھڑا تھا ایک ہاتھ میں اس کی گن تھی اسی ہاتھ کو کونی کے قریب سے اس نے دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا شانے کے قریب خون کا دبا پھیلتا جا رہا تھا دو طرفہ ٹریک تھم گئی تھی پا پیادہ چلنے والے تحفظ کے لیے بھاگ رہے تھے میری دو گولیاں اسے لگی ہیں اگناسیف عذیت کے باوجود چلائیا اس طرف گئے اس نے سمت بتائی ہیری نے سر ہلایا سمت کہہ رہی تھی کہ وہ بنکر ہل کی سرنگ میں گیا ہے ہیری نے رکھ کر پارٹنر کی زخم کو دیکھا تشویش کی بات نہیں تھے بیک اپ کو کال کی ہیری نے پوچھا ہاں وہ راستے میں ہیں اگناسیف بولا جمع رہو تم نے کارنامہ انجام دیا ہے مدد پہنچنے والی ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں ہیری نے کہا ہیری اور راشیل ایک دوسرے سے فاصل رکھ کر اگناسیف کی بتائی ہوئی سمت میں چلے گئے میکسویل کو پانا آسان تھا اگناسیف نے اسے خاصہ زخمی کر دیا تھا انہیں خون کے قطرے نظر آ رہے تھے ہیری نے راشیل کا خون علود رخصار دیکھ لیا تھا تاہم خاموش رہا وہ خونی نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے لیکن تھرڈی سٹریٹ اور گرینڈ سینٹرل پارکٹ کے مشترکہ کونے پر دھبے غائب ہو گئے اس طرف ہیری نے اشارہ کیا دونوں تیزی سے وسی مارکٹ کی طرف بڑھے خونی دھبے پھر نظر آئے ہیری ان کے سہارے اندر گھوز گیا مارکٹ دو منزلہ تھی مارکٹ میں شور اور حجوم تھا دونوں اناسے دشواری پیدا کر رہے تھے ماہ اندھماکوں کے ساتھ چیخوں پکار کی آوازیں بلند ہوئیں غالباً ہوای فائرنگ ہوئی تھی حجوم بے ہنگم انداز میں گرتا پڑتا باہر کی جانب روا ہوا ہیری نے تیزی سے انسانی رہر کا اندازہ کیا اور راشیل کا ہاتھ پکڑ کر ایک ستون کی آر میں ہو گیا کچھ دیر بعد مارکٹ خالی ہو چکی تھی ہیری نے آر سے جھاکا میکسویل غائب تھا کیا وہ حجوم کے ساتھ نکل گیا ہیری نے خود سے سوال کیا پھر اسے گوشت کی دکان کے مخالف سمتھ کے شیشے میں حرکت نظر آئی اسے غور کیا میکسویل گوشت کی دکان میں تھا ہیری نے خطرہ مول لے کر آر چھوڑ دی وہ لٹکتے ہوئے گائیں کے ٹکروں کے درمیان جھاک رہا تھا ہیری نے دیکھا کہ میکسویل دکان کے اکھ بھی حصے میں ریفریجیٹر سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا وہ گوشت کی دکان میں نیچے بیٹھا ہے آر میں آ کر ہیری نے سرگوشی کی تم گھوم کر اس طرف دھائیں جانب سے آو اور میں سامنے سے اس طرح میں اس کی سائیڈ میں رہوں گا اور تم ریفریجیٹر کے سامنے ہوگی ہیری نے کہا خطرہ راشیل نے کہا ہاں خطرہ ہے لیکن تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو خطرہ تمہارے سامنے ہوگا میں اس طرف سے جا کر اس کی توجہ بھٹاؤں گا اس نے تم پر گولی چلائی تو اسے کھڑا ہونا پڑے گا ہیری نے کہا ٹھیک ہے راشیل بولی ہیری نے پھر حالات کا جائزہ لیا وہ وہیں بیٹھا تھا چہرے پر پسینہ اور سرکھی تھی حرکت کرو وہ وہیں ہے ہیری بولا راشیل نے سر ہلایا دونوں نے جگہ چھوڑ دی ہیری آڑ بدلتا ہوا میکسیکن کافی شاپ تک چلا گیا دکان کی بلند دیواریں دفاع کیلئے موضوع تھیں بیس فٹ دور میکسویل کا سائیڈ ویو نظر آ رہا تھا اس کی حالت خراب تھی کمیز پوری خون میں بھیگی ہوئی تھی لیکن اس نے گن دونوں ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی ہیری نے بڑھنے کا ارادہ کیا تفتہ راشیل کی آواز گھنجی میک میں ہوں راشیل مجھے مدد کے لیے آنے دو وہ کھلی جگہ پر کھڑی تھی گن والا ہاتھ نیچے تھا مدد کا وقت نکل گیا میکسویل کی کر رہتی ہوئی آواز آئی بہت تاخیر ہو گئی ہے وہ بولا کم آن اس طرح مت سوچو راشیل نے کہا اور کوئی راستہ نہیں ہے اچانک میکسویل کی جسم نے چھٹکا کھایا خانسی اٹھی جس کے ساتھ لہو ہونٹو تک آ گیا گوڑ اس آدمی نے مجھے مار ہی دیا دوبارہ خانسنے سے پہلے وہ بولا میک مجھے آنے دو میں تمہیں مدد کرنا چاہتی ہوں راشیل بولی نہیں تمہیں تو میں اس کی بات ادھوری رہ گئی فائرنگ ہوئی راشیل تار گئی کہ وہ پھرتی سے نیچے گری اور آڑ میں چلی گئی میکسویل کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ٹھیک نشانہ دیتا یا کھڑا ہوتا ہری دونوں ہاتھوں میں گن تھامے باہر نکلا شوٹنگ پوز میں اس نے قدم اٹھایا پھر دوسرا نشانہ میکسویل کی کھوپڑی تھی جس نے گن اپنی گود میں رکھ لی تھی خون اس کی بانچوں سے رس رہا تھا اس نے ہسنے کی کوشش کی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس کا قصور تھا وہ شور سے جان چھڑانا چاہتی تھی میں صرف اس سے چاہتا تھا اس نے مجھے راستہ دکھایا کسی طرح شور کو ہٹانا پڑے گا اور میں نے کر دیا لانت ہے مجھ پر میکسویل کہہ رہا تھا ہری نے ایک قدم آل دیا میکسویل نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا سوری راشیل ان کو بتا دینا میکسویل بولا تم خود بتاؤگے حسنا رکھو راشیل نے کہا دفتن میکسویل نے گن اٹھا کر تھوڑی کے نیچے رکھی اور ٹریکر دبا دیا سر نے پیچھے کی طرف چھٹکا کھایا ہون ریفریجیٹر دور کے اوپر اوپری حصے تک چلا گیا گن اس کی پھیلی ہوئی ٹانگوں کے درمیان فرش پر گر گئی وہی انداز تھا جس انداز میں اس کی محبوبہ ختم ہوئی تھی ہری نے گھڑی دیکھی ایک بج رہا تھا بارہ گھنٹے سے کچھ اوپر ہوئے تھے اور کیس کلوز ہو گیا تھا پانچ افراد مارے گئے تھے چھٹے نے اسپتال میں دم توڑا تھا اور ایک زخمی تھا وہ سوچا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک اوورلک جیسے مقام پر مارا گیا اور مارنے والے نے کسائی کی دکان میں دم توڑا موت ہم سب کے ایت گیٹ چکرا رہی ہے کسی کو جل جھپٹ لے گی کسی کو دیر سے کچھ موت کو آتا دیکھ لیں گے اور بہت سے بے خبر ہوں گے کہ فرشتہ اجل سر پر منڈلا رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے مصبت انداز اختیار کرنا ہے اور آخری سانس تک لڑنا ہے زندگی جدو جہد کا دوسرا نام ہے کیا سوچائے ہو راشیل کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکال دیا راشیل کے آنکھوں میں حضنیاں تاثر تھا کچھ نہیں ہری نے اس کے زخمی رخصار کی طرف دیکھا نشان رہ جائے گا کیا فرق پڑتا ہے اس نے ہاتھ بڑھایا ہری نے اس کا گداز ہاتھ تھام لیا خود اس کی چہرے پر تاثف کی علامات موجود تھیں دونوں نے بوچھل قدموں سے باہر کا رخ کیا جہاں سائرن کی آوازیں خاصی بلند ہو گئی تھیں ختم شد تو دوستو یہ نوول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ نوول ضرور پسند آیا ہوگا اس نوول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پیسکرائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے شکریہ